بسم اللہ الرحمن الرحیم شرکت کی وزیراعظم شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت آلہ سطح کا سیکیورٹی اجلاس بھی ہوا اور سینٹ انتخابات میں پنجاب سے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب سمیت سات سینٹر بلا مقابلہ سینٹرز منتقیب ہو گئی اس کے علاوہ پہ دیگر موضوعات پر آج ہم گفتگو کریں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاید مصود آسلام کن ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب آج چیف جسٹس کازی فائزیسا صاحب کی زیر صدارت فل کورٹ اجلاس ہوا ہے جس میں ججز کے خط کی آئینی و قانونی حیثت کا جائزہ لیا گیا ہے کیا کہیں گے اس جلاس دیکھیں یہ جو ہے نا یہ چین آف ایونٹس اس کو کہا جائے یا چین ریاکشن تو الگ ہے فیزکس میں اس کی مطلب ایک ایسے معاملات ہیں جو آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور اس میں کہیں ٹھیرا ہونے آ رہا اور وہ جو ہیں وہ الیکشن سے پہلے سے شروع ہیں جو کہ ٹرمائل ہے بڑا ٹرمائل ہے پولٹیکل جس کے نتیجے میں معیشت بھی آ رہی ہے جس کے نتیجے میں سیکیورٹی بھی کامپرومائز ہو رہی ہے جو بڑے آپ کے معاملات ہیں اور اب میں چند دنوں سے یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے فرن پر گین کیا ہوا تھا وہ بھی آہستہ آہستہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مطلب ایک سیچویشن سیکیورٹی سے لیٹیڈ اور فائننس تو وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے معاملات جو ہیں وہ ہم اپنے اندرونی خلف اشار میں جس میں پھنس گئے ہیں اس میں میرا خیال ہے کافی عرصہ لگے گا اب اس سے نکلنے میں اور کوئی اس پہ زیادہ خاص کوئی لگتا ہے کہ کوئی سوچ بیچار بھی نہیں ہو رہی کہ بھئی اس کو آہ کس طرح سے ختم کیا جائے کچھ آہ کوئی اب دیکھیں کہ یہ معاملات جو ہیں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ فوج نہیں ہے صرف اسٹیبلشمنٹ کا جو حصہ ہے وہ عدالتیں بھی ہوتی ہیں عدالتیں ملکی ایک سسٹم ہوتا ہے نا پورا عدالتیں ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ایک عجیب سی تاریخ ہے تو آہ اب جیسے نواز شیف صاحب کہتے ہیں نا منتقب حکومت کو کام کرنے دیا جاتا تو ملک ترقی کرتا تو ہر دفعہ اس کو میں سوچتا ہوں کہ کونسی منتقب حکومت کا ذکر کر رہے ہیں اپنی منتقب حکومت کا ذکر کر رہے ہیں یہ خان صاحب کی منتقب حکومت کا ذکر کر رہے ہیں یا کسی پیپس پارٹی کی حکومت کا ذکر کر رہے ہیں کیونکہ یہ جملہ آتا ہے نا ان کا منتقب حکومت کام کرتی رہتی تو ملک آگے ہوتا تو یہ کونسی منتقب حکومت ہے جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں تو اس میں سب ہی آ جاتے پر اچھا تو میں ایسے بھی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ آہ معاملہ سنگین ہے سنگین اس طرح سے اس کے اس میں اب کیا ابھی تو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ فائی جیسا صاحب اور ظاہر ہے کہ اس میں بھی یہ دیکھنا ہے کہ تمام ججز ایکی بات کرتے ہیں یا اس کے اوپر بھی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے سپریم کورٹ کے اندر اور فائی جیسا صاحب جو ہیں وہ دیکھیں اس میں جو یہ جو جس آئیوان ہے ان میں سے مجورٹی جو جس آئیوان کی ہے جو کہ جنہوں نے خط رکھا ہے ایک آت کو چھوڑ کے تو وہ جب سپریم وہ جب ہائی کورٹ میں ان کی بتاو جج تیانتی ہوئی تھی تو اس وقت تو اثر من اللہ صاحب چیف جسٹس تھے تو اثر من اللہ صاحب کے دور میں یہ زیادہ تعداد ان کی آئی ہے تو اثر من اللہ صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں ہے تو کیا سپریم کورٹ جو ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ جو خط لکھا ہے اب اس میں دو تین معاملات ہیں ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہمیں یہ ایسے ہوا میں نے کہا نا دیکھتے ہیں لیکن یہ یہ ماضی کے ماضی میں بات کر رہے ہیں اچھا اس میں سے کچھ ایسی شخص سے آتے ہیں جن کا وہ جریشل کانسل میں بھی گئے ہوئے تھے ان کی کیسز لیکن یہاں یہ ہوتا ہے نا کہ اور وہ اگر ایک دو تھے تو پھر چھے نے کیسے کر دیا چھے کیسے ایک ساتھ ہو گئے اور وہ ظاہر ہے کہ اگدم سے خطا گیا پھر اس میں ایک اور معاملہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلے جب پچھلے کئی مہینوں سے ہم آگا کرتے رہے اب یا تو فائد صاحب کہیں گے مجھے آگا نہیں کیا گیا یا وہ کہہ رہے ہم آگا کرتے رہے آپ کو بھی اور ان کی طرف سے بیان آئے جو اسلام بات ہی کوٹ کی جیسے حساب ہیں ان کی طرف سے آئے کہ بھئی ہمیں تو نہیں بتا وہ کہہ رہے ہیں ماغا کرتے رہے اور اب ہم اس کو پبلک میں لارہے ہیں خط اچھا خط جو ہے وہ اب اس پہ کیا ہو ہوگا آگے ٹھیک ہے نا پھر وہی بات آ رہی ہے کہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی کوئی بڑا مجھے اس میں بس کے نیچے کوئی لوگ گھاتے نظر آ رہے ہیں جن کے اوپر ملبہ گرے گا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک تو ہائی کوڑ غیر فعل ہو گئی اچھا پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جب فیصلے ہوتے تھے تو یہ ہوتا تھا اور بڑے بڑے خوفناک باتیں اس میں کسی کو کرنٹ لگایا جا رہا ہے کسی کو بجلی کے جھٹکے دیے جا رہے ہیں بٹھا کے کسی کو ٹورچر کیا جا رہا ہے کہ جو اٹھایا جا رہا ہے یہ جیس ساہبان جو ہیں یہ فیصلے اچھا فیصلے جب وہ کر رہے تھے تو یہ سارا کچھ ہو رہا تھا لیکن اب وہ ظاہر ہے کہ وہ فیصلے ہو گئے مطلب لوگ کوئی پھانسی لگ گیا ہوگا بیچ میں کوئی کوئی مر گیا ہوگا کوئی کسی کو سزا ہو گئی ہوگی کیا ہوا ہوگا یہ حال ہے اس ملکی اسلام باتھائی کوٹ کا اب آپ ذرا یہ سوچیں کہ جو یہ جو اس ملک کے پچیس کروڑ عوام جو رول رہے ہیں نیچے عدالتوں کے دھکے کھا رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ بھی ایک کہانی ہے نیچے کے عدالتوں کے بھی کہانی ہے وہ بھی ایک عدل کی حدر میں بیان کروں گا ہاں وہ بھی ایک کہانی ہے کیوں ا عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے کہ سندھ میں مختلف شہروں میں کراچی میں ہیدراباد میں اپنے لہور میں فیصلہ اور بھی تو عدالتیں ہیں ملک میں قیبر پختونخواہ میں پشاور میں اور باقی عدالتیں بھی تو ہے نا تو ان میں کیا ہو رہا ہوگا جب اوپر یہ ہو رہا ہے دیکھیں اور پرشتاروں کو پکڑ کے کرسیوں میں بٹھا کے بجلی کے جھٹکے دیکھ کے جو ہیں وہ فلمیں بنا کے اور اچھا اب یہ ہو گیا سارا اب چلا گیا ادھر بڑے سنگین نظام آتے ہیں صحیح ہیں غلط ہیں اس کو چھوڑ دیں آپ کیونکہ ایک مدبادل بھی تو ایک رائے ہیں نا انٹرسنگ بعد یہ حکومت خاموش ہے حکومت اس پہ خاموش نہ کوئی اس کے اوپر کوئی وزیر ابھی تک بولیں ہیں نہ وزیر قانون کا کوئی موقف ہے نہ وزیر آدم کا کوئی موقف ہے نہ اس کے اوپر کوئی حکومت کا کوئی سٹانس ہی ہمیں یہ بھی نہیں بتا کہ ابھی تک کہ وہ انہوں نے کیا کہا ہے ٹانی جنرل صاحب نے کیا کہا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ حکومت اس پہ خاموش ہے ٹھیک ہے عرفان صدیقی سا بات کر رہے ہیں لیکن وہ حکومت تو نہیں ہے وہ تو حکومت ساز ہیں کنگ میکر صاحب ہیں ہمارے بہت زیادہ کنگ میکر بھی نہیں ہے بہرحال وہ کیونکہ وہ تو نواز شیف صاحب تو نہیں بنے نا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ آہ اگر فرض کریں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آہ یہ فیصلے جو ہیں یہ ہم سے دباؤ میں ہوئے تو پہلی بات تو یہ کہ دباؤ میں آپ نے فیصلے کی ہے کیسے یہ بھی سوال اٹھے گا نا بھئی دباؤ میں آ کے آپ نے یعنی وہ جیسے وہ نصیب حسن شاہ صاحب نے کہا بعد میں کہ جی ہم پہ دباؤ تھا تو ہم نے بھٹو صاحب کو فانسی لگا دی میں اس وقت فانسی لگا دی بعد میں بتایا جب جاولک بھی نہیں تھے جب حکومتیں بھی کئی گر گئیں سب کچھ ہو گیا وہ آگے جا کے انہوں نے بات کی تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو اب ہی بات ہو رہی ہے نا لمحے موجود میں بات ہو رہی ہے کوئی اس کے بعد بات نہیں ہوئی شاکت صدقی صاحب کف کے فیصلے میں کچھ مطابقت مجھے ایک عام شہری کے طور پر نظر آتی ہے لیکن ویسے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جیسے اہوان ہے یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہوا ہے اچھا اس میں سے بہت ساری شاکت صدقی صاحب کے ساتھ میں کھڑے نہیں ہوئے کچھ میرے خاصے اس وقت تھے کچھ نہیں تھے کیا تھا بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ لیکن ان کا جو معاملہ ہے تو فیصلوں کا کیا ہوگا جو فیصلے دباؤ کے تحت ہو گئے ہیں ابھی تو بھٹو صاحب کا کیس ہوگا ہے نا تو بھٹو صاحب کے کیس میں بھٹو صاحب تو واپس نہیں آ سکتے نا دنیا میں تو اس فیصلے کو جو ہے وہ یہ ہو گیا کہ بھئی ٹھیک ہے فیصلہ ہوا لیکن اس وقت جو ہے وہ پتہ نہیں گول ملتی کوئی بات ہی ظاہر ہے اب ہو گئی پھانسی ہو گئی اب جو سزائیں ہو گئی ہیں یا جو مافیاں تلافیاں ہو گئی ہیں اس کوٹ کے ان فیصلوں کی کیا حیثیت ہے اس میں صرف تحریک انصاف کے خلاف یا ان کے حق میں خلاف ہی حق میں تو کوئی بھی نہیں آئے میرے خاص سے جو فیصلے ہوئے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ نواز شریف صاحب کو بھی ریلیف ملا ہے تو ہائی کورٹ سے ملا ہے ان فیصلوں کی کیا حیثیت ہے مطلب ایک فیصلوں کی ایک بہت ساری ایک ایک آپ کو یعنی میں کا نا چین ریاکشن یا چین آف ایونٹس جو بھی کہیں اس کو اس کے بعد ہی سوال کھڑے ہوں گے نا بھی ان فیصلوں کی کیا حیثیت ہے اور ان فیصل کیا ان کو دوبارہ سنو جائے گا کل ادم قرار دے دیا جائے گا وہ اپنی جگہ موجود رہیں گے کیا اس میں اوپن کوٹ آئے میں بلائے جائے گا ججز کو کہ ججز کو اس میں کوئی بات کریں گے کوئی کروس کوشنگ ہوگی ان سے کوئی ثبوت ہوگا ان کے پاس کیا انہوں نے کس بیس کی کسی بیس پہ تو بات کی ہے نا اب وہ فائی ایسا صاحب اکیلے بھی نہیں پر پورا کوٹ بیٹھے گا ظاہر ہے فل کوٹ ٹھیک ہو ہی بیٹھنے چاہیے یا جیسے بھی ہوگا کیونکہ کوئی جائے صاحب آن بتا چلا سبریم کورٹ سے انہوں نے کہہ دی ہمیں کیوں نہیں بٹھایا یہ اچھا اسے بار اسوسیشنز بار کونسلیں جو یعنی آسمان جنگی صاحبہ کا جو گروپ ہے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے ان کا جو گروپ ہے وہ بھی خاموش ہے جو حامد خان صاحب کا گروپ ہے وہ بھی خاموش ہے مطلب بار اسوسیشنز بار کونسلیں تو وہ بھی سارے اس مرحلے پہ کوئی درمیان میں نہیں آئے گا اچھا جو سیاستدانوں کی طرف سے بات آ رہی ہے ملکی جو پولیٹیشنز ہیں ان کی طرف سے بات آ رہی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ تب ہوا تھا تو کیا ہوا تھا اس وقت یہ اس کا جواب ہے اس کے یہ جواب ہے یہ جواب تو نہیں ہے بات یہ ہے کہ اس وقت کے حالات میں کہیں اس وقت اگر آپ کے ساتھ ہوئے تھا تو کیا وہ غلط وہ تو غلط تھا اگر آپ کے خلاف کوئی فیصلے ایسے ہوئے جو ہوئے مطلب اس میں دباؤ کے طاعت فیصلے ہوئے تو ہوتے رہے ہیں لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ اب ان کی ان کی کیا پوزشننگ ہوگی اس وقت اگر کوئی ہنسر آئے نا ہنسر آئے آپ یقین کریں تو وہ آپ کے اکراؤز بورڈ پولیٹیشنز ہیں وہ اس میں نہیں پڑے میں نہیں پڑیں گے بیچ میں وہ کوئی سٹانس اسٹینڈی آپ دیکھیں کوئی سٹانس ہی نہیں لیں گے خاموشی اختیار کی ہوئی نا حکومت بھی چپے مسلم نون بھی چپے تحریک انصاف مطالبہ کر رہی ہے اور اس کے اوپر کوئی ان کا سٹانس آئے گا ہی نہیں کیونکہ جہاں پر ان کا سٹانس آئے گا تو وہ مطلب وہ یہی ہوگا نا کہ ماضی میں جب ہمارے ساتھ ہوتا رہا تو کیا ہوا سب یہ بھالیہ دنوں میں پیپلز بارڈین نے سٹانس لیا ہوا ہے بھٹو صاحب کا کیس مسلم لیگ نواز جو ہے نواز شیف صاحب کا ان کا پورا معاملہ یہ ہے کہ میرے ساتھ دو ہزارہ ٹھارہ میں کیا ہوا ہے اس سے پہلے کیا ہوا تو اب وہ اس بنیاد پہ اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے یہ بھی ایک سوال ہے اور فیصلوں کا کیا ہوگا اور یہ بھی سوال ہے تو اچھا کچھ کے اوپر تو گئے ہوئے تھے اور اس درماعت ان میں بڑی جان صاحبان تھی جو یہ سپریم جوڈیشل کانسل میں کیسیز بغیرہ گئے ہوئے تھے کچھ جیس صاحبان کے لیکن یہ چھے جزیں آٹھ کی تو پوری کوٹ ہے چھے جزیں خاطرک دی ہے تو اب اس میں کس کو بلائے جائے گا کس کو نہیں بلائے جائے گا کیا ہوگا اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اب صرف پارلیمنٹ میں نہیں ہے پارلیمنٹ کا تو اشوی نہیں ہے اب اب سیاست دان سائٹ پہ ہو گئے ہیں اور سب ہم صاحب اس پہ آپ یقین کریں اس کے اوپر سب اس تماشے پہ سارے جو ہیں نا وہ ایک ہیں اندر سے سب نواز شریف صاحب کبھی نواز شریف صاحب ابھی تو آپ دیکھیں نا کہ وہ آٹھ طریقہ جو آہ الیکشن ہے اس میں کیا بنی حکومت انہوں نے آنا تھا دیکھیں نا وہ اتنا اچھا تھا وہ آپ یقین کریں اس کو دیکھیں میں اتنا خوش ہوتا تھا مطلب میں کہتا تھا کتنا خوبصورت اشتہار ہے ٹھیک ہے نا وہ ایک کیسے کر کے جہاز آتا تھا دوسرا سا جہاز ہوتا تھا ساتھ یہ کس میں بنائے کہتے ہیں نواز شریف نواز شریف good man good man اس میں کچھ چینی بیٹھا ہوتا تھا غلق میں نواز شریف good man good man انہیں کی اتنا چلتے تھے وہ کیا بنا دیکھیں نا اور وہ بلاوزہ کا کیا بنا چنو پاکستان کو اور یہاں پہ good man good man وہ اشتہار پورا پوری نواز شریف صاحب ایسے نہیں ہے کہ ان کے پہلے پتا تھا اور یہ تھا یہ باتیں کرنے والی ہیں عفان صدیقی ہمارے بھائی ہیں یہ باتیں دیکھیں پورا ایک campaign تھی issue یہ ہے سارا کہ اس کے اوپر اس میں کوئی نہیں آئے گا اور اگر اس میں کوئی سائیڈ لے گا تو آپ دیکھیں کہ وہ پی ٹی آئی لے گی کہ ہمارے خلاف فیصلے ہوئے اور کیسے ہوئے یہ ایک دن میں کیسے فیصلہ سنا دیا گیا ایک دن میں یہ کیسے ہوا یہ کیسے ہوا اور یہ سے پہلے بلک انشان کے باقی چیزوں پر بڑی لوگوں کی reservations تھیں کہ یہ کیسے ہو رہے ہیں فیصلے اور یہ سارا ووٹ اس میں یہ تو ایک بحث آگئی تھی نا کہ جی کیسے ہو رہا ہے اور یہ مطلب کیسے ممکن ہے کہ تو یہ زیادہ دیر تو نہیں چلے گا معاملہ ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں حکومت کی طرف سے یا سپریم کورٹ کی طرف سے کیا اعلان ہوتا ہے اچھا انہوں نے کہا executive اب executive سے کیا مراد ہے کیونکہ یہ تو اس میں executive ایک تو نگران تھی پھر اس کے بعد نگران سے پہلے پی ڈی ایم تھی پھر پی ڈی ایم سے کے بعد جو ہے وہ مسلمی نون کی حکومت ہے جس میں people's party ہے نہیں ہے لیکن people's party جو ہے وہ عدالتوں کے ساتھ کھڑی ہوگی یا people's party جو ہے وہ مطلب ایک عجیب سی position ہے نا اس پہ رضا ربانی صاحب کیا point of view ہوگا یا اس کے اوپر جو باقی وقلہ ہیں people's party کے ان کا کیا stance ہوگا اس پہ اتزاز حسن صاحب آپ کیا کہیں گے اس پہ یا اس کے اوپر آپ یہ مجھے بتائیں کہ جو مسلمی نون کے جو قرآنیں ان کے جو لوگ ہیں وہ اس کے اوپر کیا stance لیں گے تو یہ ایک معاملہ ایسا ہے جو جس کے اوپر سپریم کورٹ کے اوپر سارا چلا گیا ہے معاملہ اور سپریم کورٹ اس کے اوپر اب کیسے action لیتی ہے کیا فیصلہ آتا ہے کیا اس کو میں نے آپ سے کہا نا کہ کچھ جلسہ عبان تو ایسے ہیں جن کے خلاف جو سپریم جوریشل کانسل میں گئیں تھی شکایتیں انہیں بڑی جان تھی بڑی بڑا ایکشن وہ ہونا تھا لیکن یہ چھے ہیں اور یہ چھے جو ہیں ان میں سے اکثریت میں نے آپ سے کہا کہ یہ اثر من اللہ صاحب کے دور میں ان میں سے اکثریت آئی ہے تو یہ غیر فال ہائی کورٹ ہے اب وہ غیر فال ہو گئی نا ہائی کورٹ بینچ کیسے بنے گا وہ تو کہہ رہے ہیں ہم سے دباؤ میں فیصلے لیے گئے اب کیا دباؤ ہے یا دباؤ ختم ہو گئے یہ دباؤ رہے گا یا کیا ہوگا ٹھیک ہے نا تو یہ ایک ایسی صورتحال بن گئی ہے میرے خصص ہے کہ جس میں اب جو بھی فیصلہ ہوگا اب لوگ رہے تو دے رہے ہیں کہ جو کہ اس میں کمیشن نہیں بننا چاہیے کمیشن بننا چاہیے کلی عدالت میں ہو کیا فیصلہ تو عدالت کرے گی لیکن عدالت وہی فیصلہ کرے گی کہ ظاہر ہے کہ اوپن کورٹ یا ایسی کوئی باتی کرے گی ورنہ وہ پھر متناظر ہو جائے گا معاملات اور اس میں جل سائبان اور بار جو ہے وہ تو مطالبہ کر رہی ہیں اور ان کا بھی ایک استان سائے کا سامنے تو اس وقت ایشو کیا تھا ایشو جو تھا وہ تھا معیشت ایشو تھا ملکی سیکیورٹی جس کے نتیجے میں اب آج اجلاس ہوا ہے سارا دن اس میں سب جناب چائنہ کے اچھا ہے چینیز ایمبیسی میں گئے ہیں سارے اور وہاں پہ یہ معاملے کا ویسے یہ حل ہے کیا تازیت کرنے کے لیے سب وہاں پہ گئے ہیں کیا یہ اس طرح دہشت گردی گئی خاتم خاتمے کا مطلب اچھا بہت اچھا کیا ہم تو ہمارے تو چائنہ اتنا دل افسردہ ہے اس واقعے پہ اور یہ اتنی بڑی دہشت گردی ہوئی ہے اور اس کے یہ بہت پلینڈ ویل پلینڈ ہوئے کس جگہ کیسے ایک ہی دن میں تربت میں بھی گوادر میں بھی اوپر شاہد اور اس میں وہ ٹھیک ہے بہت اچھا کیا ظاہر ہے کہ جانا چاہیے تھا جانا چاہیے تھا وزیر داخلہ بھی گئے اس میں زرداری صاحب بھی گئے شہباشی صاحب سب گئے حال کیا یہ حال ہے کیا اس کے نتیجے میں کل کیا ہوگا پرسوں کیا ہوگا کیا کوئی مربوط پالسی کوئی کیا فوکس پالسی ہے اسٹریڈیچک لیول پہ کوئی نظر آ رہی ہے کونسی شخصیات کیا بات جاتا ہے کہ آپ ٹیکس لگانے جا رہے ہیں لوگوں پہ عوام پہ عوام کہاں جائے گی عدالتوں میں اوپر وہ دماشہ دیکھ رہے ہیں اب پارلیمنٹ میں نہیں لڑائی ہو رہی ہو رہی ہے عدالتوں میں یہ پہلے بھی ہو چکا ہے ویسے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے دو آزار سات میں ایسی ہوا تھا نا لیکن پھر اس کے پیچھے اور بڑی شخصیات نکلی تھی بعد میں جو کہانی بیان ہوتی ہے تو کچھ اور بیان ہوتی ہے عدیہ والی تحریک کے پیچھے تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ لیکن ایک معاملہ تھا اس میں پھر امرجنسی ڈیکلیئر ہو گی تھی جس کو بعد میں عدالت نے جس کے اوپر سزا سناتے ہوئے مشرف صاحب کو انہوں نے سزائے موت سنائی بارہ اکتوبہ نانوے کے اوپر نہیں سنائی مشرف صاحب کو سزائے موت عدالت میں وہ اس پہ سنائی تھی کہ جو امرجنسی کے اوپر اس کو مارشاللہ ڈیکلیئر کر دیا تھا عدالت میں تو امرجنسی پلس تھی تو امرجنسی پلس کے موقع میں لگ سکتی اس وقت کیا ہم امرجنسی لگانے کے حالات ہیں ایسی امرجنسی جو امرجنسی پلس تھی اب ایشو یہ سارا اور اسے تو الیکشن ہونا تھا پارلیمنٹ تو نہیں تھی الیکشن کی طرف موت جا رہا تھا تو بات یہ ہے ساری کہ یہ معاملہ ہے خراب اب اس کو یہ اتنی دیکھیں معیشت پہلا نقطہ دوسرا خاجہ پالیسی تیسرہ سیکیورٹی ہو جائے کہ سوشل انڈریس لوگوں میں نہ پیدا ہو یہ ایشو نہ میں نے کھڑا کی ہے نہ مجھے پتا ہے کہ ان کے کون سے جس صاحبان کون سے کس کے ساتھ میں تو پہلے دن جب سنا تھا گروپ بن گئے تو میں اس پروگرام میں حیران ہوتا تھا کہ لیکن اب یہ جو باتیں آ رہی ہیں سامنے اب اس کا حکومت کیا بیان کرتی ہے کہ کوئی وزیر کوئی پریس کانفرنس کریں کوئی بات کریں وہ کیا کس منعات پہ کریں کیسے کریں پتا چلا کہ ایک چیز کو ان کی بھی آگئی سامنے دیکھیں نا اب اس پورے پھڑے میں ایک شخصی خاموشی سے نکل گئی ہے جان پچھتے ہو کہ ان کو مبارک بات آہا چیما صاحب کل تھا کیا ڈسکت ہو تھا آہا چیما صاحب ان کا کالیج آج وہ بلا مقابلہ متخبہ خاموشی سے سائٹ پہ کیا بنا ایچیسن کالیج کے ایشو کا کیا بنا اس کا فیس کا ہو تو اس ڈسکت ہوں دست ہوں نکل گیا یہ بڑا ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے اس میں بہت سارے لوگ نکل جاتے ہیں سائٹ پہ تو یہ جو ہے نا یہ اس میں فیصلہ سازی کا اور جو ریٹ ہوتی ہے اس کا خودان نظر آ رہا ہے بہت زیادہ اور بڑے بدقسمتی کی بات میں امید کرتا ہوں کہ معاملہ امید کرتا ہوں مجھے یقین تو ویسے نہیں ہے لیکن میں امید کر سکتا ہوں کہ اس معاملہ سے جلد سے جلد جو بنیادی ایشوز ہیں ملک کے ریاست کے سیکیورٹی معیشت اور باقی اور یہ چائنیز کے اوپر اٹیک ہونا یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے جو میں نے کل بھی بات کی تھی کہ بیلٹنڈوڑ تو پوری دنیا میں بہت ملکوں میں ہے نا کہیں اس طرح سے چائنیز کو اٹیک تو نہیں کیا جارہا تو یہ بڑا ایک سنگین معاملہ ہے اور اس کے نتیجے میں ہم افغانستان افغانستان وہ بھائی افغانستان کو پارٹنر ہے تو ہم کہیں تو کھڑے ہو نا وہ تب ایک ایک وہ ہے بڑی موبہم سی پالیسی ہے اس وقت ہماری کیونکہ ہم بہت زیادہ سکن ہو گئے ہیں اپنے اندرونی معاملات میں تو اس سے جتنی جلدی نکلیں گے اتنا اچھا ہے برنہ یہ ہے کہ یہ بہت سارے ہمیں اور نقصان اٹھانے پڑیں گے بحیشت قوم اور نقصان قوم اٹھائے گی جو مزاران وہ ہوں گے جو اکابرین ہیں جو اوپر بیٹھے ہیں لیٹ جن کا آپس میں مقابلہ چل رہا ہے کہ پہلے کون بنے گا سینیٹر اور کون نہیں بنے گا سینیٹر یہ بلا مقابلہ جب لوگ بنتے ہیں نا تو اس کے بیجے بھی ایک قصہ ہوتا ہے بلا مقابلہ کیسے ٹھیک ہے اچھا ہے بن رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ بارال تو یہ جو پوری صورتحال ہے یہ ایک بڑی افسوسناک ہے معاملہ اور اس پر دیکھتے ہیں کہ سپریم گورٹ سے کیا لیکن یہ چینج ایکشن ہوگا یہ میں آپ کو بتا دوں بدقسمتی کے ساتھ چینج ایکشن ہوگا سوال سے سوال در سوال اچھا ہے ایسے کیا ہوا فیصلوں کی کیا حیثیت ہے کھولی عدالت میں کریں نہیں کریں اس پہ کوئی اختلافی نوٹ اگر آ گیا سپریم گورٹ سے تو دیکھیں نا چیف جسٹ صاحب اس وقت فائد جسٹ صاحب کی پوزیشن نے بڑی عجیب سی اختلافی نوٹ کوئی حکم آئے گا تو فیصلہ ہوگا تو دو جزید سے نے کہہ دیا کہ ہم تو نہیں مان رہے یا تین جزید نے کہا تو یہ بہت اب ٹریکی صورتحال ہے کہ اس کو کیسے اور یہ ڈس فنکشنل ہو گئی ہے ایک طرح سے اسلامباد ہائی کورٹ کیونکہ جس آئیوان کے بینچ کیسے بنیں گے کیا آپ دباؤ ختم ہو گیا لوگ پوچھیں گے جا جا کے کہ سر آپ فیصلہ کرنے لگے ہیں ہمارا فیصلہ ذرا پہلے بتا دیں آپ کے دباؤ تو ہے کی نہیں ہے مدھا ہر عدالت میں اوپر سے لے کے نیچے تک پورے ملک میں زلہ کچاری تک مدھا لوگ کھڑو کے پوچھنا کرتے ہیں کہ سر آپ پھانسی لگانے جا رہے ہیں آپ پہ دباؤ تو نہیں ہے آپ زیادہ صحیح سی بتائیں نا ہمیں یہ تو ہائی کورٹ میں اگر دباؤ ہے تو نیچے کچاریوں میں آپ پہ دباؤ تو نہیں ہے نا سر یہ ایک عجیب تو ماشاء لگ یہ ہے اس وقت تو اس سے جتنی جلدی نکلیں گے ہم اتنا بہتر ہیں میں نے کہا یہ جگہ سائی ہے پوری دنیا میں آپ کے عدالتوں کی مطلب خود احساس ہونا چاہیے اب ہم کیا بات کریں اچھا دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ علاو بڑھک رہے ہیں اور خوفناک بڑھک رہے ہیں ارد گرد آپ کے جو معاملات ہیں وہ خرابی سے خرابی جا رہے ہیں اور پاکستان اس میں اب کہیں نظر نہیں آ رہا جو خارجہ محاص پہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان اس پہ کہیں ہمیں کوئی فعال کردار نظر کرتا ادا کرتا نظر نہیں آ رہا اس لیے کہ ان دنوں نہیں انتشار بہت بڑھ گئے ٹھیک ہے تو لیکن ظاہر ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہیں تو ہم تو ڈسکسٹو کرنا ہے نا ہم نے کہ کیا ہوا کیا بنا مدد غزہ میں جو آہ تین تیس ہزار کے قریب آہ انسانی جانے چلی گئی ہیں تو اس پہ مدد بہت کچھ میری ذہن میں تھا کہ شاید ان دنوں میں پچھلے کچھ مہینوں میں شاید چیزیں درست ہو کہ ہم ایک آگے بڑھیں گے تیزی کے ساتھ لیکن وہ بدقسمتی سے اور ہم یہ کل والے جو خط لکھا گیا اس کے بعد اور ہم پیچیدہ معاملات میں علج گئے ہیں اب اب کب اس سے نکلیں گے کیسے نکلیں گے یہ اب دیکھنا ہے دوسری جو بات ہے اور یہ اب آہ یہ بڑا عجیب سا معاملہ ہے اس وقت انہوں نے کہا نا کہ اس کو بہت بہت بدمزگی ہے اور دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کیا فیصلہ آتا ہے آہ فائی صاحب کا جو امریکہ ہیں امریک جو گیلنٹ ہیں اسرائیل کی وزیر خارجہ وزیر دفاع وہ گیلنٹ جو ہیں وہ ہیں امریکہ میں کل ان کے ملاقاتیں ہوئیں آہ جیک سلیمنٹ سے اور انتھنی بلنگنٹ سے آہ سیکٹری خارجہ اور این ایس اے سے اور پھر ان کی ملاقات سی اے ای اے کے چیف آہ ویلیم بند سے ہوئی اور پھر اس کے ان کی ملاقات ہوئی آہ جو ہے وہ آسٹین لائٹ سے جو کہ سیکٹری دفاع ہیں اب اس ملاقات کا جو علامی آیا ہے تو ملاقات اس میں ہوئی اور ملاقات کا جو علامی آہ ہے جو ایس ڈپارٹمنٹ آف سٹیٹ اگر ہم دکھا سکیں گے گیارویں سلائٹ تو ان کی ملاقات ہوئی وزیر دفاع کی اور اس میں انہوں نے جو بیانی آتا ہے تو اس میں کہیں ہمیں دوبارہ سیز فائر کا ذکر نہیں ہے اس میں سیز فائر نہیں ہے کہیں سیز فائر ہوتی ہے کہیں سیز فائر نہیں ہوتی کہیں اس میں اب اس میں بیانی میں سیز فائر نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ جو آہ چھے مہینے ہو گئے ہیں کلوز کوپریشن بیٹوین ٹو لیڈرز اچھا اور یہ جو ہے یہ انسانی جانوں کا زیانی ہونا چاہیے اور ڈیفیٹنگ ہماس ہماس کو شکل دینی چاہیے شیئرڈ انٹرسٹ ہے اور ذاتی اس میں جو ہے وہ مطبع ہے کہ اس طرح کی باتیں ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہ نہیں پتا کہ انہوں نے اصلہ لینے کے لیے امریکہ گئی تھی تو امریکہ اصلہ دے رہا ہے کہ نیدر آئیے ابھی تک واضح نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں سیز فائر کا ذکر نہیں ہے اب یہ اس پہ امریکہ کا جو نکتہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو قرارداد منظور ہوئی ہے یہ نون بائنڈنگ ہے یعنی اسرائیل پابند نہیں ہے اس قرارداد کے الفاظ کے مطابق کہ وہ جنگ مندی کرے یہ نون بائنڈنگ ہے آرٹیکل پچیس ہے کوئی اس کے تحتی نون بائنڈنگ ہے اسرائیل پہ زبردستی نہیں ہو سکتی کہ وہ اس کو دنیا جو ہے مجبور کرے اس بات پہ کہ بھائی جان آپ ذرا یہ جاہریت سے رکیں اچھا اب یہ جو معاملہ ہے یہ ہو گیا ہے آہ بڑا عجب سا اس لیے کہ یہ آہ جو ہے وہ مطبع یہ تو کسی کی توقع میں ہی نہیں تھا کہ یہ نکتہ نظر بھی سامنے آئے گا اچھا اس کے اوپر جو ہے وہ آہ ریشیا کا رییکشن آیا ہے ریشیا اور چائنہ کا اور ریشیا اور چائنہ کا رییکشن یہ ہے یہاں پر میں ٹرکی کے ٹرکیش نیوز ایجنسی کو کوٹ کر رہا ہوں ٹویلز اور فورٹین سلایڈ ہم دکھا سکیں ریشیا جو ہے وہ کہہ رہا ہے چائنہ بھی کہہ رہا ہے جو پورٹین سلایڈ میں چائنہ کہہ رہا ہے کہ یو این سیس فائر ریزولیشن بائنڈنگ آن اسرائیل اور اسی کو میں کوٹ کر رہا ہوں ٹویلز ریشیا ریشیا سے چائنہ بھی کہہ رہا ہے اور اچھا بھی کہہ رہا ہے اور پھر میں اس کے بعد اگر تھرٹین سلایڈ میں سپوکس پرسن جو ہیں ان کی پریس کانفرنس کو میں دکھا سکا ہوں تو اس میں بھی ان سے یہ سوال ہوا اسی نیوز ایجنسی کی طرف سے سوال ہوا چائنہ سے کہ بھئی اس میں سوال یہ ہوا کہ یو سیٹ کے ریزولیشن بائنڈنگ لیکن امریکہ کے جو پرمیننٹ نوائنڈ دی ہیں قوام متحدہ میں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ووڈ جو ہے وہ ریزولیشن نون بائنڈنگ ہے ڈیسپائیڈ دی فیکٹ کہ یہ ریزولیشن بائنڈنگ آرٹیکل پچیس کے تحت وہ جو میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں تو چائنہ کا کیا کہنا ہے اس کے امریکہ کہہ رہا ہے کہ یہ نون بائنڈنگ ہے نون بائنڈنگ سے مطلب یہ ہے کہ کریں تو کریں روکیں جنگ تو روکیں نہیں روکیں تو مرضی ہے ان کی یعنی جاہریت ظلم اس کے اوپر جواب ان کے جو سپوکس پر انسان کا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی آئی جس میٹ کلیر کہ چائنہ اس پوزیشن سکیورٹی کانسل ریزولیشن آر بائنڈنگ وی کال کال آن دا پارٹی اس کنسرن تو فلفیر دارو بلگیشن یونیٹی نیٹی چارٹر وی ایکسپیکٹ اسٹیٹ ایسپیکٹ اسٹیٹ ویدھ سگنیفیکنٹ ایسٹو پلی اپوزیٹیو رول ان پارٹی کنسر ٹھیک ہے یوز نیسیسری یہ وہ فلانا ایمپلیمنٹیشن سپورٹ یہ چائنہ نے یہ اسٹانس لے لی ہے پہلے چوبیس گھنٹوں میں اور یہ جو ہے یہ یہ اسٹانس جو ہے یہ رشیہ نے بھی لے لی ہے کہ یہ تو بائنڈنگ ہے اچھا اب یہ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ ایک نیا محس کھل گیا ہے ایک تو کل آہ رات کو اور پہلے چوبیس گھنٹے میں رفع پہ بڑی بڑا شدید آہ بہت اس کے اس پہ جاہریت ہوئی ہے بہت زیادہ اور وہاں پہ ایک سکول میں یہ خان یونس کے علاقے میں اور باقی دیگر علاقوں میں ایک سکول ہے وہاں پر تو آہ بومنگ ہوئی تو وہاں پر بہت زارے بچے اور فیملیز تھی وہ جانوں سے چلے گئے شہید ہو گئے اور اس میں جو ہے اس میں دو جگہیں جو ہے نا جو اصل معاملہ ہے وہ ہے کہ حضباللہ کے ساتھ حضباللہ کے ساتھ لڑائی بڑھ گئی ہے شمال میں لڑائی اب حضباللہ کے ساتھ بڑھ گئی ہے اچھا حضباللہ کے ساتھ جو ہے وہ آہ کریات آہ شمونہ کے علاقہ ہے کریات شمونہ جو ہے یہ اسرائیل کا بالکل آپ سمجھیں کہ کریات شمونہ جو ہے اسرائیل کا بالکل وہ علاقہ ہے جو کہ آہ اس جگہ سے لیبنن کے ملتا ہے جہاں پر لیبنن اور گولان ہائٹس جو کہ سیریہ یعنی جہاں لیبنن اور سیریہ کا بورڈر ہے وہاں پہ یہ کریات شمونہ ہے اچھا کریات شمونہ کو کریات شمونہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہاں پہ آٹھ لوگ انیس سو بیس میں مارے گئے تھے ایک لڑائی ہوئی تھی عربوں کی فلسطینیوں کی عربوں کی اسرائیلیوں کے ساتھ اور اس میں آٹھ لوگ مارے گئے تھے اس میں سے ایک کا نام تھا جوزف ٹرم پیلڈور جوزف ٹرم پیلڈور یہ جوزف ٹرم پیلڈور جو ہے یہ سلطنت عثمانیہ میں کام کرتا تھا ریشیہ کے لیے ریشیہ نے جانتا آٹومن ایمپائر میں اور پھر موسکو بھی گیا پھر واپس آیا پھر لڑا تو جب یہ لڑائی ہو رہی تھی یہاں پہ تو اس لڑائی میں انیس سو بیس میں یہ مارا گیا تو اس کا اس کی یادگار بھی وہیں پر ہے اور اس اس نے وہاں پر ایک چھوٹا سا گروہ تشکیل دیا تھا اس کی بڑی امپورٹنس ہے اسرائیل کی ہسٹری میں کیونکہ یہ یہ وہاں مارا گیا تھا اسی جگہ پہ یعنی یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا آہ کیریہ شمونہ کیونکہ اس نے پھر ایک مسئلہ گروپ تشکیل دیا تھا جو بعد میں اسرائیلی ڈیفینس فورسز اسرائیل ڈیفینس فورسز جو بنی ہے فوج اس کی جو روٹس ہیں وہ اس گروپ سے جاتی ہیں یہ سہونی تھا زائنس تھا اور یہ وہ تھا آدمی جو پہلی جنگ عظیم کے کے بعد اس نے لا لاکے وہاں سے یورپ سے یہاں پہ بسانے شروع کر دیا تھا مختلف یہودیوں کو اچھا اینوے تو اس کی اب وہاں پر یہ لڑائی شروع ہو گئی ہے وہاں پر حزباللہ نے آہ باومنگ کی ہے لیکن انہوں نے باومنگ کی ہے اور رادیہ کمانڈ سینٹر لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ آہ ہبیدیہ کا جو علاقہ ہے ہبیدیہ ہے لیبنان کے بالکل جنوب میں رات کو انہوں نے وہاں پہ اسرائیل نے آہ ڈرونز مارے اور اس کے نتیجے میں وہاں پہ سات کے قریب وہاں پہ آہ شہادتیں ہو گئیں ہیں مختلف لوگ جانا سے چلے گا اس میں بچے بیتے ہیں شہر وہ جواب میں حزباللہ نے وہاں سے آہ جو ہے وہ ان کے جگہ پہ ہٹ کیا اچھا آپ در وقفہ لیں میں ان کو بتاتا ہوں یہ جنگ بچوں کے پھیل رہی ہے نا یہ پھیل رہا ہے معاملہ یہ پھیل رہا ہے یورپ میں بھی مشرق وستہ ایفریکہ یہ آہ بہر ایمر میں تو یہ پاکستان میں جب آپ پاکستان کی نیوز کو یا کہیں پر بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ڈسکشن ہو رہا ہے پاکستان میں تو آپ دیکھیں کہ پاکستان نے ڈسکشن کیا ہو رہا ہے یعنی الیکشن کے بعد تو ایک استقام آ جانا چاہیے تھا نا پانچ سال دھائی سال چلیں جو تین سال چاہے جو بھی اس کی طبعی مدد تو ایک ہوتی ہے ہماری حکومتوں کی لیکن یہ کہ یہ تو شروع میں عجیب و غریب سا معاملہ پیچا پڑ گیا ہے تو اس کو اب کیسے ہم مکلتے ہیں بتا اور پاکستان نہیں سب کا نقصان ہے نا ٹھیک ہے نا ہاتھیوں کی لڑائی میں ہم تو گھاس ہیں عوام تو گھاس ہے کچھ لی گھاس عوام جائے گی ہاتھیوں کی لڑائی ہو رہی ہوگا ٹھیک ہوگی لوگ سب بیک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں ناسم واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سو بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین روکٹ صاحب تو آپ کی کہہ رہے تھے کہ ہمیں عدلیہ اور داروں میں تقسیم نظر آ رہی ہے تو کیا یہ سیاسی جماعتوں کے درمیان بھی تقسیم بہت زیادہ سیاسی جماعتوں میں بھی اس وقت دیکھیں ممینہ کہ مسلم لیگ آ نواز جو ہے وہ ان میں ان کے رہنما پبلک میں بھی بات کر رہے ہیں آکے اور پھر وہ جو ہے وہ اسے ہٹکے بھی بات کر رہے ہیں کہ بھئی معینہ نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان سے کوئی وعدہ کیا گیا تھا پتہ نہیں کیا تھا اور وہ کیوں نہیں آئے ممینہ نواز شریف صاحب پھر ان کا جو آہ شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے کچھ وہ فیصلے کر پا رہے ہیں کچھ نہیں کر پا رہے ہیں ڈاڑر صاحب میں نہیں سمجھتا کہ ڈاڑ صاحب نے دل سے یہ وزارت یہ بہت عام وزارت ہے وزارت خارجہ داخل آئی حالات ملکی سیکیورٹی کے دیکھیں تو ہم تو دعا کرتے ہیں کہ یہ سارے لوگ کامیاب ہوں لیکن یہ بڑے یہ بڑے بہت بڑے ہوتی ہیں اور کونٹینیوٹی کیونکہ نہیں ہے نا تھوڑے عرصے کے بعد دیکھیں نا کونٹینیوٹی بڑی ضروری ہے اب جو ریشیا کے فورم منسٹر ہیں وہ کب سے فورم منسٹر ہیں ریشیا کے باقی ملک یہ تو ہر چوتھے دن کے بعد در سے ادھر ادھر سے وہ آگیا ہے نہیں آگیا اسلام علیکم جی میں ہوں فورم منسٹر ہیں سامدھوٹا کہتا ہے پچھلا پتہ نہیں یہ یہ کیا ہے اس طرح تو نہیں ہوتا ہے دنیا میں ایک مستقل چل رہا ہوتا ہے سلسلہ نا تو وہ بھی نہیں ہو پا رہا تو اس کے نتیجے میں اب یہ کہ یہ ظاہر ہے کہ ان کی وہ نہیں ہے وہ مطلب ہے کہ وہ فیل ہوتی ہے نا ہر شخص کی مطلب ہے کہ اب آپ کہیں کہ احسن اقبال صاحب کو آپ اقتصادی امور دیں پلاننگ کمیشن دے دیں کہیں اور وہ سمجھ میں آ جائے کہ وہ مطلب وہ اپنے لیٹڈ ان کے بہت سارے ایسی جگہیں ہیں ان کو ایون پاور بھی برخواستے دے دیں جو پاور اور یہ جو بجلی وغیرہ کا تو وہ اس کو بھی چاہتے ہیں ان کو ہے اندازہ معیشت کی سائیڈ کا لیکن خارجہ پالسی اور یہ باقی جو معاملات ہیں تو اس میں ڈار صاحب ہیں لیکن ظاہر ہے وہ نواز شیف صاحب کے قریب ہیں جو ان کے مسلم لیگنون کے لوگ بتاتے ہیں تو اسی طرح سے تحریک انصاف کا نہیں سمجھ میں آ رہا کہ وہ بہت سے لوگ ہیں ان کے اور وہ میں تو پہلے ہی دن ملا تھا تو میں نے شو میں شاید میں کلپ نہیں چلانا چاہ رہا کہ سارے قابل طرح میں لیکن وقلہ کے اندر آپس میں مسئلہ ہے تو وہ تو اگر خود بانی جو پی ٹی آئی عمران خان صاحب خود باہر ہوتے ثابت وزیر آزم تو وہ اس کو مسئلے کو ریزولف کرتے تو اب یہ ہے کہ وہ بھی جو جاتا ہے وہ پھر ایک بات ہوتی بھی دوسری ہوتی تیسری ہوتی ہے لیکن اس کے نتیجے میں چلے وہ اب اختلافات وہ بھی پیچھے رہ گئے اب تو یہ معملہ آگیا ہے نا عدالت کا اس عدالت کے میں آپ جتنے سینیریوز پرابول بنا لکھتے ہیں نا پی پر پر کہ ایسے ہو سکتا ہے ایسے ہو سکتا ہے ایسے ہو سکتا ہے ہر ایک میں پھڑا کھڑا ہوگا سوائے ایک کے اور وہ ایک میں بتانے والا نہیں ہو کسی کو ہر ایک میں میں ایک بتانے ایک جو ہے وہ اس میں یہ بڑا سمود لے لیکن وہ میں بتانے والا نہیں ہو دیکھا نا اچھا لیکن یہ کہ اب یہ بنے گا تو کیسے بنے گا اس میں کون سے جد سنیں گے کیسے سنیں گے وہ بیان آئے گا عدالت سے وہ پی ٹی آئی درخواست کرے گی اچھا ان سے یہ سنیں یہ نہ سنیں اس کے سامنے جج تو یہ جو ہے یہ بڑا معاملہ خراب ہو رہا ہے اچھا پھر الزامات جد ساہب آنے لگائیں تو ان سے اب کیا یہ پوچھا جائے گا سپریم کورٹ یہ پوچھے گی کہ آپ کے بعد ثبوت ہیں غریب آدمی تو رگڑا جاتا ہے نا غریب آدمی تو رگڑا جاتا ہے عام آدمی تو رگڑا یہ پھر ایلیٹ یہ وہ آنچ ایما والی لڑائی ہے ایلیٹ با مقابلہ ایلیٹ ہے یہ وہی پھڑا ایلیٹس ایلیٹس کلاس آباز میں لڑ رہی ہے اس وقت آرام سے بیٹھ کے دیکھیں تم آشان اسے کوئی تعلق نہیں ہے نا اس ملک کے نوجوانوں کا نا تعلیم جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا جو بچارے ہسپیٹلز میں سرف کر رہے ہیں ڈاکٹرز یا پیشنٹس کھڑے ہیں لائنوں میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ایلیٹ کلاس لڑ رہی ہے آپ اس میں اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایساولوں کا کھیلیں اچھا ہوگا بظاہر تو نظر نہیں آتا یہ پاور ہنگر گیم ہے جب وہ اس کو ہم کر کے چھوڑیں گے اس کو گرا کے چھوڑیں گے اس کو پھینٹی ماریں گے یہ کریں گے دیکھیں معاملہ کس طرح جاتا ہے تو یہ یہ جو ہے نا اس کو یہ معاملہ اس طرح میرا نہیں خیال کہ یہ میری دعا آئے گئی جلدی نہیں بڑھ جائے لیکن اب تک چونکہ پتا نہیں چلا فائز جیسا صاحب کیا اس پر فیصلہ کرتے ہیں فائز جیسا صاحب کے ساتھ باقی جس آئیوان بھی ہوں گے تو پھر یہ فیصلہ ہوگا یہ خالی فائز جیسا صاحب کے اگر اختلافی نوٹ آ جاتا ہے پھر سبرین کورٹ میں پھر آپ کو تقسیم نظر آئے گی اچھا تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اب جنگ چل رہی ہے اب وہ یہ جنگ شروع ہو گئی ہے غزہ والے کو وینڈ اپ کریں نا ہم اس پر ڈسکیشن تو غزہ میں اب یہ شمال میں شروع ہو گئی ہے اور شمال میں حزباللہ کے ساتھ جو ہے آج ایک جو بڑا واقعہ بڑی خبر انانس ہوئی آج وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامیہ اچھا جماعت اسلامیہ جو ہے اس کو جماعت اس کو گمالیہ کہکے مصر سے کیونکہ مصر کا ریجن ہے تو وہاں پہ جیم کو گافت تو یہ جو ہے یہ اس نے یہ سنی گروپ ہے انہوں نے اعلان کر دی ہے حزباللہ کے ساتھ ملنے کا اچھا اس کو جو جماعت اسلامیہ ہے نا یہ یا اس کو وہاں کی بہت امپورٹنس دی جاتی ہے مشرق کے بستہ میں اس کی وجہ یہ کہ اس کے بیک گراؤنڈ ہے اس کا بیک گراؤنڈ یہی شروع میں سٹارٹ ہوئے تھے ایجپٹ سے یعنی ایجپٹ میں یہ شروع ہوئے تھے تو شروع میں تو یہ یونیورسٹیز میں تھے یونیورسٹیز میں تھے اور یونیورسٹیز کے اندر یہ زیادہ تر مارکسزم کی بات کرتے تھے لینینزم کی بات کرتے تھے سوشلزم کی بات کرتے تھے اور ان کا پھڑا پڑا رہتا تھا اخوانوں مسلموں کے ساتھ تو اس لیے انورس آداد صاحب نے ان کو سپورٹ بھی کیا لیکن بعد میں جب اسرائیل کا معاہدہ ہو گیا کیمپ ڈیویڈ ہو گیا اور باقی تو یہ پھر ان کے خلاف ہو گئے بہت زیادہ اور یہ متاثر رونے شروع ہو گئے یہ وہ دور ہے جب القاعدہ بھی نہیں ہے جب کوئی یہ میں ستر کی دہائی کی بات کر رہا ہوں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب آپ سمجھیں کہ یہاں پر نہ کوئی القاعدہ ہے نہ کوئی طالبان ہے نہ کوئی چیز نہیں ہے ستر کی دہائی کی بات ہو رہی ہے تو بہرحال یہ ہوا کہ اس میں انہوں نے جو ہے پھر انورس آداد نے ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا تو دو جماعتیں وہاں سے اٹھیں ایک تو اخوانوں مسلموں تھی نا ایک اور گروپ اخوانوں مسلموں نے کہا کہ ہم بہت زیادہ وائلنس پہ یقین نہیں کرتے تو ایک گروپ ان میں سے الگ ہوا جس نے جس نے اسلامی جہاد بنا لیا یہ گروپ ہو ہیں جس میں سے پہ آگے ایمن ازواری نکلتے ہیں یہ سارے لوگ نکلتے ہیں اور دوسرا جو تھا وہ یہ جماعتیں اسلامیہ تھی اچھے جماعتیں پھر اس کے بعد ہی ہوا کہ وہ اسلم بولی نے مرڈر کر دیا وہ جو فائرنگ ہوئی انورس آداد پہ اس سے ایک مہینے پہلے اس سے جماعتیں اسلامیہ پہ پابندی لگائی تھی انورس آداد میں اب اس میں لوگ تو جو اسلم بولی کو بھی پھانسی لگی اور باقی بھی جو لوگ تھے ان کو سزائیں ہو گئیں اسلامی جہاد اس کے پیچھے تھا کریک ڈاؤن ہوا بہت بہت کچھ ہوا بہت سارا کچھ ہوا لیکن ان کا لنک ان کے ساتھ بھی تھا اس میں جماعت اسلامیہ بھی تھی تو یہ جا کے پھر یہ بھی ایجپ سے گئے اور یہ بھی جا کے مختلف جوگوں پر سیٹل ہو گئے تو یہ جو ان کی موجودگی لیبنین میں تو ہے یہ سنی گروپ ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسبولہ کے ساتھ لڑیں گے اسرائیل سے اچھا میں نے آپ سے کہنا کہ مشرق وستہ پہ یہ گروپ ان کی ان کا بیک گراؤنڈ بڑا امپورٹنٹ ہے ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے یہ ایجپٹ سے اوریجن ہے یعنی ہیں یہ لیبنین میں اوریجن ان کا ایجپٹ سے ہے لیکن اخوان کے ساتھ ایک دور میں متاثر ہو گئے تھے نہیں تھا اب سارے بہرحال اور ایکٹیو گروپ سے اب سوال یہ ہے کہ یہ لڑائی جو ہے یہ بڑھ گئی اور یہ پھیلنے کا خطر ہے اب اس میں نہ تو امریکہ آ رہا ہے اور وہ نہ فرانس آئے گا کہ آپ ٹھہر جائیں جی ہم کرارداد کو ابھی ہم صلاح کروارے ہیں کیونکہ یہاں نتھنی آہو کہہ رہا ہے کہ امریکہ نے کہا کہ یہ تو وائنڈنگی نہیں ہے وہ ہم تو دیکھ رہے ہیں اور وہ امداد جاری گئی ہے وہ سارا یہ وہ چیزیں جس سے عرب دنیا بھی جس کو کچھ اور سمجھ لی تھی آپ دیکھ رہے ہیں سعودی عربی نے کتنا بڑا کردار عطا کیا ایران کس حد تک آگے گیا قطر نے کتنی کوشش کی سار ترکی نے کتنے سٹانس لیا مطلب ساری دنیا اور پھر موسکو اور چائنہ اچھا پھر دوبارہ موسکو نے آج بات کی ہے آج دوبارہ موسکو نے بات کی ہے کہ اس کے پیچھے تو آہم دائش میں تو یہ ہے ہی نہیں ابیلٹیز نہیں ہے کام کرنے کی انہوں نے کہا دائش میں تو یہ ابیلٹیز نہیں ہے کام کرنے کی دائش یہ کیوں کام دائش میں تو ہے ہی نہیں ٹھیک ہے اور یہ ٹوینٹی تھرڈ میں ہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں یہ تاس کو اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ عرب نیوز کو کوٹ کر دیتے ہیں چھبیس رشیہ سیز ہار ٹو بلیو کہ دائش کود بی لانچ موسکو ٹیکس مطلب یہ نہیں موسکو میں موسکو میں دائش کیسے تو اب یہ مسئلہ ہے کہ اس میں یہ معاملہ جو ہیں یہ ایک عجب طرف جا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں دائش نہیں ہے اچھا یوکرین کہہ رہا ہے کہ ہم نے دو رشیہ نہیں ہے یہ رشیہ اور دیکھنا یہ ہے کہ رشیہ اور چائنہ کا کیا اس پر ایکشن آتا ہے کھل کے کے دائش نہیں ہے اس کے بیچے تو امریکہ اور برطانیہ وہ بار بار وہی بات کر رہے ہیں اچھا اس میں جو اب بات ہے ساری یہ میں گارڈین کو کوٹ کر رہا ہوں گا ٹھیک ہے ٹوینٹی فرس سلائیڈ اب آپ یہ دیکھیں رشین فورم انیسٹی کلیمز ایکسٹری ہارڈ ٹو بلیو کہ اسلامی سٹیٹ کود لانچ موسکو ٹیک اچھا اور پھر اس میں جو ہے وہ یہ اب دیکھیں کتنی عجیب سی بات ہے مطلب یہ بات جو ہے یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بات ہے کہ جس کے اوپر جو بڑی یعنی یہ معاملات کس صرف جا رہے ہیں ہم نہیں جانتے میں نے کہنا کہ دنیا میں بڑے عجیب حالات ہیں اس وقت بہت ٹرمائل ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ اچھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ آہ جو ڈیلی میں جو آہ کجڑیوال کا ریسٹ ہوا ہے اس کے اوپر امریکہ نے اتراز کی ہے کہ ان کے اوپر کیوں ہوا ہے اچھا ان کو کیوں گریفتار کی ہے تو اب یہ واقع تحریک انساء والے ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایک میرے ان کی گریفتاری پر شو بیان دیا تو ہماری یہاں پر گریفتاری پر کیوں نہیں دیا صحابی وزیر آزم کی تو اس کے اوپر آج انہوں نے سمن کر لیا ٹھیک ہے یہ میں ڈی ٹی وی کوٹ کر دیتا ہوں یہ خبریں بڑی امپورٹنٹ ہیں ٹوئنٹی نائن اور ٹھرٹیت ٹھیک ہے اس ٹیڈ انڈیا نے سمن کر لیا ڈیپلومیٹ کو کمنٹس آہ کجڑیوال جو نئی دیلی کے وزیراعال کی گریفتاری کے اوپر امریکہ نے کنڈیم کیا اس کو اور انڈیا لیکن جو سب سے اس میں آہ ایک ایک بات جو نیشنل انٹرسٹ ایک نیشنل انٹرسٹ ایک بڑا زبردست جریدہ ہے امریکہ کا اس کی بات کر رہا ہوں یہ ملکوں کے نیشنل انٹرسٹ کی بات نہیں کر رہا وہ ٹوئنٹی ایٹھ ہے ٹوئنٹی ایٹھ سلائیڈ کرتے ہیں کہ رشیس ایس فور ہنڈر سپلائی ٹو انڈیا پوسپون انٹل دوہزار چھبیس دوہزار چھبیس یہ یہ پانچ اشاریہ چار بلین ڈالرز کا معاہدہ تھا جس کے مطابق ایس فور ہنڈر آ جانے تھے اور وہ کلیم کرتے ہیں آپ کے ایف پینتیس ہیں وہ بھی ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتے لیکن کوئی تجربہ ایسا ہوا نہیں ابھی تک جس میں یہ آزمائے گئے ہوں یہ ٹرکی کے پاس بھی ہیں دوسرے ملکوں کے پاس بھی لیکن انڈیا کو ڈیلے ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی کل جو ہے وہ آہ جو آہ دمیترو آہ کولیبا دمیترو کولیبا جو یوکرین کے وزیر خارجہ ہیں وہ کل سے سرکاری دورے پہ ہوں گے دو روز کے لیے بھارت میں اب وہ بھارت میں کھڑے ہو گئے رشیہ کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں کیا بھارت ان کو چپ کروائے گا یا بولنے کی اجازت دیں گے کیونکہ انڈیا اس وقت رول بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ رشیہ کے ساتھ بھی ہیں اور انڈیا ان ملکوں میں سے ہے جو رشیہ اور اس پڑے میں درمیان میں کوئی فریق نہیں بنے ہوئے اکثر دنیا کے اکثریت کے ساتھ وہ ہم یوگرین کے ساتھ بھی ہیں گندم کا ایشیوز ہمارے بہت سے معاہدے اور ہمارے بہت سے معاملات رشیہ کے ساتھ بھی ہیں تو ہم اس میں جیسے سعودی عربی اور بوری دنیا ہے تو بات یہ ہے کہ اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ وہ یوکرین کے وزیر خارجہ انڈیا میں کھڑا کے بات کرتے ہیں تو اس پہ کیا ہے معاملہ اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت وہ دورہ کر رہے ہیں تو یہ جو ہے یہ اب سیچوشن امریکہ نے اتراز کر دی ہے پاکستان ایران گیس پائل پلائن پہ یہ رائٹرز کی خبر لاس لائٹ دکھا کے پروگرین کو وائنٹ اپ کرتے ہیں جس پہ مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کو منائیں گے مصدق ملک صاحب امریکہ کو منائیں گے انشاءاللہ منالے امید ہے لیکن یہ کہ رائٹرز کہہ رہا ہے کہ یو ایس ایٹ ڈیزن سپورٹ پاکستان ایران گیس پائلائن پروجیکٹ گوئنگ پاورڑ تو یہ اس کمپلیکس سے حالات میں جہاں دنیا میں اتنا کچھ ہو رہا ہے بہت کچھ ہو رہا ہے تیزی کے ساتھ ایونٹس ہو رہے ہیں بہت کچھ ہو رہا ہے اور پاکستان میں اب یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ عدالتوں کا فیصلہ اور مطبع یہ بس میں اس پہ کیا کمنٹس دوں گا عدالتوں کے فیصلے دباؤ میں ہوتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کل تک یہ صورتحال کیا روخ اختیار کرتی ہے اس کے باتے ہیں ہم کچھ بات کرنے کے قابل ہوں گے بہت شکریہ روخ صاحب ناظرین کے ساتھ یہ آج کا پرگرام اپنے اقتدام کو پہنچا مجھے سمیرہ سلم کے اجازت دیجئے اللہ نئے کے بعد اپنے دوستوں اور شداروں گردوں نے وہاں کے لوں گا سب کھلکی کے لاؤں موسیقی